اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء و طلبات آج ہم نعیم التحریر کا سبق جو ہے اس کو تیار کرنے جا رہے ہیں اس کو سمجھیں گے یہ کتاب نعیم التحریر اس کے نیچے آپ کو یہ سرخ رنگ کے اندر اردو ترجمہ نحو میر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے اندر اصل میں یہ نعیم التحریر کتاب جو ہے نحو میر کا اردو ترجمہ مختصر سا نحو میر ایک فارسی کی کتاب ہے نحو کی اوپر لکھی گئی نحو کی اوپر لکھی ہوئی فارسی کی کتاب ہے نحو میر یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہے وہ بھی مختصر تلخیص ہویا ہوا تو آج ہم اس کی ابتدا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال آ جاتا ہے یہاں سے کہ نحو میر کے مصنف کی حالات زندگی تحریر کریں نحو میر کے مصنف کی حالات زندگی تحریر کریں تو یہ پہلا سوال نحو میر آپ کہیں گے ہمیں نعیم التحریر پڑھائی ہے نحو میر تو ہم نے پڑھی نہیں اس لئے آپ کو بتایا کہ کتاب کے پہلے صفحے کی اوپر اردو ترجمہ ہے یہ نعیم التحریر نحو میر کا اردو ترجمہ ہے تو نحو میر کے مصنف جو ہیں علی بن محمد بن علی جرجانی ہیں آپ حسینی سید ہیں بائیس شبان سات سو چالیس ہجری تیرہ سو انتالیس عیسوی کو جرجان مملکت خوارزم کے ایک شہر میں پیدا ہوئے ہیں یہ اس زمانے میں خوارزم کی سلطنت تھی اس کا شہر تھا جرجان وہاں پیدا ہوئے آپ نے زمانہ کے آقابر علماء سے علم حاصل کیا مبارک شاہ سے شرع مطالعہ پڑی ہدایہ کے محشی علامہ اکمل الدین محمد بن محمود بابرتی سے علوم دینیا حاصل کیے ہدایہ علم فقہ کی بہت مستند اور بڑی کتاب ہے یہ قدوری شریف کی عربی شرع ہے تو ہدایہ شریف کا حاشیہ لکھا ہے علامہ اکمل الدین نے یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے تیرہ سال کی عمر میں یہ مکمل عالم دین بن چکے تھے علامہ اکمل الدین محمد بن محمود بابرتی رحمت اللہ تعالیہ تیرہ سال کی عمر میں درس حدیث اور درس فقہ دینا شروع کر دیئے یہ مدرس بن چکے تھے بارہ سال کی عمر میں یہاں ان کی بھی تھوڑی سی حالات زندگی بتا دوں بارہ سال کی عمر میں آپ نے علوم دینیا حاصل کر لیئے تو آپ کے والد نے آپ کو کہا کہ آپ ایک سال مطالعہ فرمائیں ایک سال مطالعہ فرمانے کے بعد آپ کے والد نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ جا کر محمد بن محمود اکمل الدین محمد بن محمود بابرتی کو بلا کر لاؤ خادم حاضر ہوا اس نے دستک دی تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھا گفتگو کی اور والد صاحب کو جا کر بتایا کہ یہ کنڈیشن ہے انہوں نے کہا انہیں بلا کر لاؤ بلا کر لائے انہوں نے کہا بیٹا ابھی آپ کامل نہیں ہوئے ابھی ایک سال اور مطالعہ کیجئے آپ نے پھر ایک سال مطالعہ کیا اب خادم کو بھیجا جاؤ آپ کیا کنڈیشن ہے جا کر خادم نے دیکھا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کھانے کا برطن وہیں پڑے ہوئے ہیں کھانا تھنڈا ہو چکا ہے پانی لوٹا بھاس بھرا ہوا ہے اب مطالعہ میں مصروف ہے اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ نے کچھ نہیں سنا آواز دی کوئی توجہ نہیں بس اپنے مطالعہ میں مشغول ہیں یہاں تک کہ جا کر خادم نے حرکت دی چھو کر بلایا ہلا کر بلایا تو پھر آپ کچھ است کی طرح متوجہ انہوں نے کہا مجھے تو علم ہی نہیں ہوا کہ آپ آئے ہیں انہوں نے کہا جی آپ کو آپ کے والد صاحب نے بلایا ہے جب والد صاحب کو جا کر یہ ساری کنڈیشن بتائی گئے کہ یہ کنڈیشن تھی والد صاحب نے جب بلایا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اب آپ اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ درس حدیث یا درس قرآن یا مسند تدریس پر بیٹھ سکتے ہیں تو آپ اس کے بعد آپ نے درس و تدریس کا آغاز کیا اور یہ جو ایک سال آپ نے لگا ہے اس سال میں آپ نے ہدایہ کا حاشیہ لکھ دیا اور ان کی کل عمر تیس سال تقریباً تھی جب آپ کا وصال ہو گیا تو ان سے آپ نے نہ امیر کے جو مصنف ہیں انہوں نے ان سے اتنے عظیم عالم دین سے علم دین سیکھا یہاں تک کہ آپ اپنے ہم اثر علماء یعنی اپنے زمانے کے علماء اثر زمانہ ان سے سبقت لے گئے یعنی آگے بڑھ گئے اور سید السند سید شریف جرجانی اور میر سید کے القاب سے مشہور ہوئے یہ سارے آپ کے لکب ہیں السید السند آپ کا لکب تھا سید شریف جرجانی آپ کا لکب تھا میر سید آپ کا لکب تھا یہ تین چار القابات تھے جن سے آپ میں شہور ہوئے میر سید نے حضرت خواجہ بہاود دین نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ کہ جلیل القدر خریفہ خواجہ علاؤ الدین محمد بن محمد اتار بخاری سے تصوف کی تعلیم حاصل کی علم تصوف یہاں سے حاصل کی یا صوفیانہ تعلیم یہاں سے حاصل کی تصوف صوفیانہ تعلیم سید کہا کرتے تھے جب تک میں حضرت اتار بخاری کی خدمت سے مشرف نہیں ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو جیسا چاہیے تھا نہیں پہچانا تھا یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا مجھے پہچانا کہ اللہ ایسا ہے میرا میرا رب ایسا ہے میں نے ایسا پہچانا نہیں تھا جب تک کہ میں خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا خواجہ صاحب نے جب تصوف کی تعلیم دی پھر میں نے پہچانا میرا رب کیسا ہے میرے رب کی مجھے یہ کیفیت معلوم ہوئی میری کیفیت یہ تھی کہ میں نے اپنے رب کو اس طریقے سے پہچان لیا جس طرح پہچاننے کا حق تھا کہ میرا رب ہے کیا حقیقت رب کی حقیقت کو جانا سات سو ستر ہجری میں بادشاہ شجاع الدین مظفر قصر زرد میں مقیم تھا یہ اس کا محل تھا اس کا نام قصر زرد تھا تو اس میں مقیم تھا میر سید نے اس تک رسائی کے لئے عجیب طریقہ نکالا ظاہری بات ہے زمانہ پرانا تھا تو پرانے زمانے میں لوگ جو ہیں بادشاہوں تک تو بہت مشکل سے پہنچتے تھے وہاں سے باہر باہر سہی جو ان کے اسسسٹنٹ ہوا کرتے تھے خدام ہوتے تھے وہ وہاں سے باہر بگا دیتے تھے چل بھئی نکل یہاں سے تو یہی کیفیت تھی تو آپ نے کہا بادشاہ تک کیسے پہنچا جائے تو عجیب سا طریقہ نکالا فوجیوں کا لباس پہن کر راستے میں کھڑے ہو گئے علامہ تفتازانی بادشاہ کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں میر سید مل گئے اب علامہ تفتازانی جو ہے بادشاہ کے بڑے مسائبیں خاص تھے تو میر سید جو ہے وہاں ان کے ساتھ مل گئے اور کہنے لگے میں مسافر ہوں اور تیر اندازی میں محارت رکھتا ہوں آپ بادشاہ سے سفارش کریں کہ مجھے ملاقات کب موقع دیا جائے تو علامہ کی سفارش پر بادشاہ نے انہیں طلب کیا اور کہا کہ تیر اندازی کا مظاہرہ کرو میر سید نے جیب سے کاغذ ٹھیک ہے جی کاغذ کا جو ہے ایک پرزہ نکالا میر سید نے ٹھیک ہے جی اور وہ پرزہ نکال کر آپ نے ایک منٹ جی آپ نے وہ پرزہ نکالا اور پرزہ نکال کر آپ نے ایک کاغذ کا مجموعہ نکال کر پیش کیا جس میں مختلف مصنفین پر اعتراض کیے گئے تھے اور کہا کہ یہ میرے تیر ہیں یعنی مصنفوں پر اعتراض کیے تھے فلا نے یہ لکھ دیا فلا نے یہ لکھ دیا تو کہا یہ میرے تیر ہیں اور یہ میرا فن ہے علامہ تفتزانی کے فضل و کمال کے سامنے اس جرت کا مظاہرہ کرنا سید ہی کا کام تھا تو بادشاہ نے سید کا بڑا اعترام کیا اور اپنے ساتھ شراز لے جا کر مدرسہ دار و شفا کا مدرس بنا دیا سید السند دس سال تک وہاں درس و تدریس میں مصروف رہے جب تیمور لنگ نے لنگ ہے یا لنگ ہے کوئی اس طرح کا نام ہے تیمور نے شراز پر حملہ کیا اور فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد لوٹ مار کا بازار گرم ہوا تو ایک وزیر کی سفارش پر سید کی پناہ ملی تیمور انہیں اپنے ساتھ وراؤن نہر لے گیا یہ پرانے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا جب کوئی بادشاہ دوسرے بادشاہ کی سلطنت پر قبضہ کرتا تھا تو وہاں کے علماء اور خطباء اور رائٹر کاتب شاعر سب کو مارتا نہیں تھا بلکہ وہ ان کو ساتھ لے جاتا تھا اپنے ساتھ لے جاتا تھا بھی یہ میرے لئے کام کریں تو میر سید سمرکن میں فرائز تدریس انجام دیتے رہے اس زمانے میں علامہ تفتہ زانی تیمور کی مجالس کے صدر و صدور تھے تیمور کہا کرتا تھا کہ اگرچہ علم و فضل میں دونوں برابر ہیں لیکن سید کو نسبی اعتبار سے علامہ تفتہ زانی پر فضیلت حاصل لگے کہ وہ سید تھے سید السند نے پچاس سے زیادہ تصانیف یادگار چھوڑی جو ان کے علم و فضل کامو بولتا ثبوت ہیں چند تصانیف کے نام درجزیل ہیں یہ آپ نام یاد کر لیجئے گا ٹھیک ہے جی یہ یہاں انہوں نے نام ذکر کی ہیں اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ چہار شمبہ بدھ چھے ربیل اول شمبہ کہتے ہیں شمبہ فارسی کے اندر اصل میں لفظہ بدھ چھے ربیل اول آٹھ سو سولہ ہجری میں سید السند کا وصال ہوا مشہور تاریخ وفات یہی ہے یہاں تک آپ کا سبق کافی ہے یہ پہلا سبق آپ یہاں تک یاد کریں انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم اگلا سبق شروع کریں گے وَمَا عَلَيَّا اِلَّا الْبَلَا موسیقا